باجپا کے اوپر اپ آئیر درجمنٹ چاہیے ان کے اوپر وہ مڈرک لگنے چاہیے کیونکہ انہوں نے اور لوگوں کو اس کا ہے بول سچے دروار کی بول سچے دروار کی میں ربندر رہنہ کو کہتا ہوں گائیتری منطر سب بولتے ہیں گائیتری منطر کا ارث میرے کو میرے سامنے آکے بول دینا میں بتاؤں گا پھر آپ کو یہ آپ پوجہ کرتے ہو جائیں منطری کا جنم دن تھا ربندر رہنہ پہنچ گیا مادہ ویشنو اور راستے میں کوئی گفہ دکھی اس کے بیچ میں باجپا کا ترنگ دوج لے کر پھوٹو کچھا کے کہتے ہیں کہ میں جہاں تبسے کر رہا ہوں اور میرے کھال میں شوج بھی چمڑے کے پڑے تھے ربندر رہنہ جی ہیں ان کی بات نہ ہم سنتے ہیں نہ اس کو کوئی تبجھو دیتے ہیں آئے دن جھوٹ بولتے ہیں کہیں گلتی ہوئی ہو کہیں راہل گندی نے سیاسی سٹیٹمنٹ کٹرا میں آ کے دیا ہو تو سب سے پہلے میں وہ آدمی ہوگا جو اس کے اوپر کٹاش کروں گا آج کی جو پریس بارتہ ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی نے بڑی ہوشی حرکت کیا ہے کٹرا میں جس ساری پریس بارتہ اسی کے اوپر ہے تو سب سے پہلے میں ماں بیشنو دیوی کا ایک جیکارہ لگاؤں گا بول سچے دروار کی جے بول سچے دروار کی جے کٹرا کی وہ پابندرتی جہاں پر ماں بیشنو ترکٹا پروت پر براجمان ہے اور کٹرا کی وہ پابندرتی جہاں پر ماں بیشنو کنیا روب میں آئی تھی کٹرا کی وہ پابندرتی جہاں پر سچے سنت شری شری درو جہاں انہوں نے جنم لیا اور کنیا روب میں ماں بیشنو نے ان کے گھر میں ان کو درشن دیئے وہ سنت وہ مہاتمہ کتنے پابند اور کتنے پویتر وہ لوگ کٹرا کی درتی پر جنہوں نے جنم لیا جن کے گھر میں ماں بیشنو نے درشن دیئے اور اس کے بعد ان کے ہی گھر میں جو بندارے کا پورا پربند ہوا ماں بیشنو کی کرپا سے ایسی پابندرتی پر ایسی پابندرتی پر بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ کٹرا اپکتر ہو گیا ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ اب بھارتی جنتہ پارٹی جہاں پر ماں بیشنو نے قدم رکھے کنیا روب میں اور پھر وہ وہاں سے چل کے بانگنگا سے ہوتے ہوئے چرنباغتہ چرنباغتہ سے ہوتے ہوئے گھرم جون میں وہاں انہوں نے باس کیا اور گرم جون سے نکل کر ہاتھی متھے کے راستے سے شانچی شد سے ہوتے ہوئے ماں بھارتی نے ترکوٹا پربتور اپنا باس کیا ایسی پابندرتی پر کچھ چند لوگ جو آج کی اتنی گندی اور ہوشی راجنیتی کرتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے کچھ لوگوں نے وہاں پر آ کر اب مجھے گیاد نہیں ہے اور ان کا نام بھی نہیں پتا جو کہتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے جوا مورچہ کے دیکشیں ہیں میں بھارتی جنتہ پارٹی کی جمہو کائی اور کندر سرکار کی کائی کی آگیا اپیل کروں گا ایسے لوگوں کو پارٹی سے برگاست کریں اور میں کہتا ہوں جمہو کشمیر کیا پورا دیش کی جنتہ سے وہ ماں بھی مانگے کروڑوں کی اور لاکھوں کروڑوں کی سنکھیا میں جو کٹرہ میں شردالو پہنچتے ہیں وہ ایک ماں بیشنوں کی آستہ لے کر وہاں پہنچتے ہیں میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ کٹرہ کی درتی پر بہت سنت پیدا ہوئے جن کے گھر ماں بیشنوں دیوی نے آ کر اپنا آگمن کیا اور وہاں بندھارے ہوئے ایسی درتی کو آج کے کل کے جو نوجوان ہیں میں کہتا ہوں ماترانی ان کو ستبودی دے اور ان کو کچھ ستبودی کے ساتھ ساتھ ان کو کچھ اکل بھی آئے کیونکہ کٹرہ میں گنگا جل شڑکنا راہل گندی جی کے آنے پر جہاں جیکارے کے گوش لگتے ہیں جہاں ماں بیشنوں کو لوگ پوچھتے ہیں ایسی جگہ پر گنگا جل کا شڑکاؤ کرنا اور گنگا جل پھر کہتے ہیں کہ ماں گنگا پورا دیش اس کو پوچھتا ہے پورا دیش نہیں پوری دنیا ماں گنگا کو پوچھتی ہے اس گنگا جل کا بھی اکمام کیا انہوں نے گنگا جل جو ہے ہمارا ہندو سماج جتنا بھی ہے جتنے بھی سناتنیے لوگ ہیں وہ گنگا جل کو لے کر جب گنگا جل حریدوار سے لاتے ہیں تو اپنے گھر میں پوچھا روم میں رکھتے ہیں اور جب بھی وہ اپنے کل دیتا کو جہاں کسی کو شنان دیتے ہیں تو گنگا جل کا استعمال ہوتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ کسی بھی انہیں کمرے میں کسی بھی کا گھر ہو گا وہ انہیں کمرے میں گنگا جل کا اسطعمال نہیں کرتے ہیں اس کا ستھان گنگا ماتا کا ستھان ہمارے گھر میں جو چھوٹے چھوٹے پوجہ روم بنے ہوتے ہیں پوجہ روم میں رکھا جاتا ہے اور ان لوگوں نے ماں ویشنو کا اور کٹرہ کا اپمان تو کیا ہی کیا انہوں نے گنگا ماتا کا بھی اپمان کیا ان لوگوں نے وہاں پر کٹرہ کے ایک چرائے پر کھڑے ہو کر اور وہاں پر جیسے جی لوگ کھڑے تھے ان لوگوں نے پاؤں میں جوتے پہنے ہوئے تھے اور پھر گائیتری منتر کا اچارن کر رہے تھے میں کہتا ہوں گائیتری منتر کا اچارن کرنے کے لیے سوش اپنے بستر چاہیے اور بلکل آپ خود بھی سوش ہونے چاہیے کھا پی کر گھر سے آپ اٹھ کے آتے ہو اور بس ٹینڈ پہ کسی نکر پہ کھڑے ہو کے آپ گنگا جل ہاتھ میں لے کر پاؤں میں شوج لگا کر اور پھر جہاں آپ گنگا جل شڑ کر رہے ہو وہ آپ کے ہی پاؤں پر پڑ رہا ہے جس پہ آپ نے جوتے پہنے ہوئے ہیں تو میں کہتا ہوں گنگا ماتا کبھی انہوں نے اپمان کیا ہے اور جہاں تک یہ آپ کی شوشل میڈیا کے مادیم سے پورے دیش میں اس چیز کو لوگ سنیں گے میں کہتا ہوں انہوں نے کٹرا میں راہل گاندی آنے پر انہوں نے ان کو کیا ہوا جمہو جب ائرپورٹ سے راہل گاندی سے نکلے ایک دن کا ان کا مہم ایشنو آنے کا درشن کرنے کا پروگرام تھا اور دوسرے دن ان کا برکر کو اڈریس کرنا تھا جمہو میں ہزاروں کی سنخیہ میں ائرپورٹ سے جب وہ نکلے ہزاروں کی سنخیہ میں لوگوں نے ان کا سواگت کیا اور جمہو سے لے کر کٹرا تک چن باغ تھا اور پرانے درور تک لوگوں نے ان کا سواگت کیا ان کو مرچی لگ گئی کانگریس سوئی تھی کانگریس کو ہوا کیسے لگ گئی کانگریس اتنی اوپر کیسے چلی گئی بھارتی جنتہ پارٹی کے برکروں کو کچھ مرچی لگی اور اس مرچی کی ایسی اوشی رائی لیتی کی میں کہتا ہوں اگر آپ کو کوئی بات کرنی ہے کوئی دیویلمنٹ میں مدے پر بات کرنی ہے اور کسی کے مدے پر بات کرنی ہے ہمارے آمین سامنے بیٹھ کے بات کریں اور اتنی چھوٹی رائی لیتی پر آنا میں کہتا ہوں پچھلے سات سال سے جب سے بھارتی جنتہ پارٹی سطح میں آئی ہے ایسے ایسے ہتھکنڈے اپناتی ہے ایسے ایسے جملے لے کے آتی ہے ایسے ایسے کام کرتی ہے جس سے میں کہتا ہوں دیش دنیا پہ ہم لوگ بدنام ہو رہے ہیں اتنی اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں وہ سنت سچے سنت شریدر جی جن کے گھر میں ماں ایشنو دیوی آئی اور ایک جی جمعوں کے ہمارے سنت ہیں پھگبے کپڑے ڈالتے اور ہر دن جھوٹ بولتے ہیں ایسے ایسے سنتوں کو اس دیش سے اس پردیش سے اب جنتہ نے بھگانا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں جہ جو بارتی جنتہ پارٹی کا جو جوت کا پریڈنٹ ہے جمعوں جوٹی کا اس کو بارتی جنتہ پارٹی جلد سے جلد راست کریں اور جہ جمعوں کشمیر کے لوگوں سے مافی مانگیں جو انہوں نے ہشی رائی نیتی کی ہے اس کے ساتھ ساتھ چلو وہ بچے تھے چھوٹے لڑکے تھے ہم بات مان لیتے ہیں بات بچے کبھی اشالے میں آ جاتے ہیں ان کے ساتھ ہمارے جہاں کے بدائک اور ہمارے میرے خیال میں پانچھے ان کے پاس منترالے تھے اور سوج بوجھ رکھنے والے آدمی ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اس کا ہمیں بڑا دکھ ہوا کیونکہ انہوں نے بھی جس ان کو بھی جس سمجھ نہیں آئے کہ ہم کر کیا رہے ہیں ہم کس مدے پہ یہاں سے اٹھ کر کٹرا میں جا کے اور یہ خوشی رائے نیتی کر رہے ہیں یہ ہمیں سمجھ نہیں آئی بچے کرتے ہیں چلو ہم وہ کریں ان کے اوپر ہم بھی اتنا پھر بھی ان کو ماں بھی منگری ہیں مگر پھر بھی یہ لوگ یہاں جو اتنے پوری سٹیٹ کو جنہوں نے چلایا جن کے پاس چھے شے منترالے تھے یہ لوگ ان کے پاس جب کھڑے ہوتے ہیں پھر ہم ہی ہماری سمجھ سے یہ بات دور چلے جاتی ہے کہ کس مدے پہ آپ وہاں کھڑے ہو وہ راہل گینڈی جی ایک ہمارے کانگریس کے دیکھش رہا چکے ہیں آج کے وہ سانسد ہیں ابرتے ہوئے لیڈر ہیں کانگریس کے اور ایسے لوگ جب ماں بیشنو دیوی اور پھر پیدل جانا ماں بیشنو کے دروار میں ہم نے بہت بی آئی پی دیکھے ہیں جو بی آئی پی کٹرہ سے جہاں تو چاپر میں جاتے ہیں گوڑے میں جاتے ہیں پالکی میں جاتے ہیں مگر میں نے پہلی بار ایسے نوجوان کو دیکھا جو پیدل گیا اور پیدل آئے اور اس کے بعد آرتی میں پورا سمجھ دیا تو ان کے مند میں ماں بیشنو کی آستہ تھی آستہ کو لے کے آئے تھے کہیں گلتی ہوئی ہو کہیں راہل گنڈی نے سیاسی سٹیٹمنٹ کٹرہ میں آ کے دیا ہو تو سب سے پہلے میں وہ آدمی ہوگا جو اس کے اوپر کٹاش کروں گا میں کانگریس کا برکر ہوں چھوٹا سا ایک کاری کرتا کانگریس کا ہوں مگر انہوں نے کوئی بھی ایسی بات نہیں کہی پھر مدعو ہا گیا کانگریس کا جنڈا لے کے آئے اب کانگریس کا جنڈا جب وہ ائرپورٹ سے نکلے وہاں سے کانگریس کا جنڈا ان کے ساتھ چلا پارٹی کا ایک لیڈر ہمارا ہے اور پارٹی کا جنڈا اٹھا کے چلے کٹرہ میں بھی ہم نے جنڈے لگائے اور پھر آ جاتی ہے بعد آپ نے کہا بھارتی جنڈا پارٹی کے کچھ لوگوں نے کہا کہ ٹریک میں جنڈے دکھائے گے میرے بھائی صاحب پرانہ درود ایک پنچائت ہے وہاں سرپنچ ہے وہاں پنچ ہیں اور وہاں کے لوگوں نے اگر راہل گاندی جی کا سواقت کیا اس میں کیا غلط کیا اس میں کونسی غلط کام کیا وہاں پر ایک ہمارا پولنگ بوت بنتا ہے وہاں پر بھارتی جنڈا پارٹی کے لوگ بھی اپنے دوجھ لگاتے ہیں وہاں پر کانگریس کا بھی دوجھ لگتا ہے وہاں پر نیشنل کانگریس کا بھی دوجھ لگتا ہے میں کہہ سکتا ہوں گی آج کی ڈیٹ میں بھی وہاں پر جب الیکشن ہوئی ہوگی تب کیا بھی دوجھ باج باجے جنگ کانگریس کے آج بھی لگے ہوگے میں دیکھ رہا تھا وہاں پر ہمارے برون مگوترہ جی ہیں وہ پرانے ان کے اپنے موبائل میں فوٹو دکھا رہے تھے کہ وہاں کا جو ہمارے ڈسٹر کا جوس پریڈنٹ ہے بارتی جنڈا پارٹی کا وہ وہاں ٹریک پہ نہ کہ پرانے درود کو چھوڑ کر ٹریک پہ آکے لیکشنوں میں اپنا دوجھ لگا رہا تھا ہم نے کبھی ایسا نہیں بولا کیونکہ آپ دوجھ کیوں لگا رہے ہو ٹھیک ہے بھئی آپ اپنی پارٹی کا دوجھ لگا رہے ہو کہیں پاکستان کا جنڈا دھوڑے لگا رہے ہو کہ ہم آپ کی بہا پر لوچ نہ کریں گے تو یہ اتنی گھٹیا راج نیتی اتنے نیچلے سطر پر راج نیتی کو لیا آنا یہ ہم برداشت نہیں کریں گے میں پھر کہوں گا وہ بارتی جنڈا پارٹی کا جو سٹیڈ کا پریڈنٹ ہے جو جھوٹی کا پریڈنٹ ہے وہ جمہو کشمیر کی جنڈا سے ماں بھی مانگے کیونکہ اس نے بہت ہی گلت بات کہی ہے وہاں پر اور گنگا جل یہ کہنا کہ کٹرہ کی درتی اپپتر ہو گئی کٹرہ کی بہت پاون درتی ہے جہاں سے لوگ ماں ویشنوں کے چرنوں سے گنگا جل لے کے جاتے ہیں جہاں پر گنگا بہتی ہو وہ جگہ کبھی اپپتر ہو سکتی ہے آپ ہری دوار جاتے ہو لوگ کہتے ہیں کہ ہری دوار جانا ہے شنان کرنا گنگا میں ہم نے کوئی باپ کیا ہوگا ہمارے چلتے کوئی پاؤں کے نیچے کیڑی مکوڑی آ گئی ہوگی کبھی ہم نے کوئی غلط بات کہی ہوگی کبھی بزنس کے مسئلے میں ہم نے جھوٹ بولا ہوگا تو ماں گنگا کے پاون دوار پہ جا کر بہاں پر گنگا ماتا میں ڈوب کی لگائیں گے تو ہمارے پاپ کٹ جائیں گے تو ہم کل کو کوئی دوسرا بیکتی گنگا ماتا مانگ کے دروار میں ڈوب کی لگانے جائے تو بارٹی جنتا پارٹی کیا ہے ہری دوار میں جا کر گنگا کو پویتر کرنے جائے گا جو ربندر رینہ جی ہیں ان کی بات نہ ہم سنتے ہیں نہ اس کو کوئی تبجھو دیتے ہیں آئے دن جھوٹ بولتے ہیں اور رہی بات ان کی پوجہ پارٹ کی جو بات کہی جواب دینا جرور بنتا ہے ربندر رینہ کی اتنی عمر نہیں ہوگی جب ماننی ہے انڈرہ گاندی جی ماتا بیشنوں وہ بھی پیتل گئے تھے اور آئے بھی پیتل تھے پھر جب وہ پردان منتری بن گئے اس کے بعد بھی وہ ماتا بیشنوں کے درشنوں کے لئے آئی تھی ربندر رینہ کا تب جنم بھی نہیں ہوا ہوگا پوچھ لینا ربندر رینہ کو جب سیونٹی سیونٹ میں انڈرہ گاندی جی اسی بارلنگا سے چل کے ماں بیشنوں کے دروار میں گئے تھے اور تب آج کی ڈیٹ میں تو بمن میں درشن کھڑے ہو کے کرنا پڑتے ہیں تب چوکی لگتی تھی ہو سکتا ہے اس سمیں ہاں کانگریس ایک بات نہیں کرتی ہے بیچ میں میں بتا دوں کانگریس فوٹو شیشن نہیں کرتی ہے ربندر رینہ کی طرح پردان منتری کا جنم دن تھا ربندر رینہ پہنچ گیا مادہ بیشنوں اور راستے میں کوئی گفہ دکھی اس کے بیچ میں باجبا کا ترنگ دوج لے کر فوٹو کچھا کے کہتے ہیں کہ میں جہاں تبسے کر رہا ہوں اور میرے خیال میں شوج بھی چمڑے کے پڑے تھے پاؤں میں وہ سب کے پاس وہ اس میں خود فوٹو پوسٹ کیا تھا یہ ہمیں بتائیں گے کہ پویا کیسے ہوتی ہے میں ربندر رینہ کو کہتا ہوں گائیتری منتر سب بولتے ہیں گائیتری منتر کا ارث میرے کو میرے سامنے آکے بول دینا میں بتا ہوں گا پھر آپ کو کہ آپ پویا کرتے ہو جہاں میں پویا کرتا ہوں پرانے درور سے لے کر بھون تک کسی نے اگر کانگریس پارٹی کا نیراج جہاں سونیا گنڈی کا نیراج لگایا ہو وہ میرے کو کلپ دکھا دینا اس کے بعد میں اس کے اوپر آپ کو جواب دوں گا پرانے درور تک سونیا گنڈی کے نیرے بھی لگے کانگریس کے نیرے بھی لگے کٹرہ میں بھی لگے جمو میں بھی لگے پرانہ درور سے لے کر ماں ویشنو کے ببن تک کسی نے سونیا گنڈی کا نیراج لگایا کسی نے کشنی کیا اور بہا تک پھر اس کے بعد میں نے درشن کیے ہیں وہاں پر رہی بات آپ کی دوگرہ پگڑی راہل گاندی نے دوگرہ پگڑی پہننی وہ پہلے دن ماتا بیشنوں کے تھے ڈائی گھنٹے سوہ دو گھنٹے میں وہ اوپر گئے اور سوہ دو گھنٹے میں وہ نیچے آئے آرتی میں بھی وہاں بیٹھے وہ اس کے بعد وہ نیچے آئے میرے خیال میں بارہ جائے ایک بجے وہ جمعہ پہنچے ہوں گے اور اس کے بعد بھی کاری کرتوں کا تنکہ لگا رہا اور شویرے اٹھ کر پھر کاری کرتا ان سے ملتے رہے اور اس کے بعد ان کے پروگرام تھے راہل جی پگڑی پہننے کے بعد پگڑی تو انہوں نے پہننی یہ تو آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے اس کے بعد اتنا تھکا ہارا آدمی اور اتنی اپنے برکروں سے بات کرتے ہوئے ملتے ہوئے چلتے ہوئے اور پھر اس کے بعد اس نے سبا کو سمودید کرنا اس کے بیچ میں اگر پگڑی پہن کے انہوں نے پگڑی کھول کے پگڑی پھینکی تو نہیں پگڑی اپنی کھول کے آدھر مان سے پگڑی کو رکھا ہے اس میں کوئی بوری بات نہیں ہے میں کہتا ہوں آپ میرے سے جو بھی سوال پوچھو کے جباب دوں گا مگر اس پاوند درتی پر جہاں گنگا خود بیٹھتی ہے ماں ویشنو کے ماں ویشنو کا جل وہاں سے بیٹھتا ہے اور پوری دنیا پورا ہندوستان پوری دنیا اس گنگا جل کو لے کے اپنے در لے جاتا ہے اس پاوند درتی کو یہ لوگ یہ کل کے لوگ کل کے شوکرے کہوں گا اب میں یہ کل کے لوگ یہ بات کہیں گے کہ ہم کٹھا کو پوٹر کرنے چلے میں ریاستی ڈسٹرک اور ریاستی ڈسٹرک میں کٹھا پڑتا ہے اور میں کہہ سکتا ہوں میرا جنم بھی کٹھا میں ہوا ہے اس کے بعد میں بزنس کے چکر میں اب چالی بٹالی سال میرے کو ریاستی ہوگئے میرا جنم کٹھا میں ہوا ہے ہم جانتے ہیں کہ کٹھا کتنا پوٹر ہے میں نے آپ کو شروع میں بولا کی جو سنت شریدر جی ہوئے اور جن کے گھر کلیاں روپ میں ماں آئی کتنے سچے اور کتنے پاون پوٹر وہ اس درتی پہ جنہوں نے جنم لیا جن کے گھر میں ماں بیشنو کلیاں کے روپ میں آئی اس درتی کو یہ لوگ پوٹر کریں گے یہ ان کی اتنی اقاد ہے یہ لوگ اس درتی کو پوٹر کریں گے احول جواندی جی کو ایک دکت ہے وہ دکت یہ ہے کہ وہ ہندی سوشٹ نہیں بول سکتے ہیں اور وہ انگلیش بول سکتے ہیں اب ماں بیشنو کی پنڈی ہیں اور پنڈیوں کے بعد اگر اس کو انگلیش میں بولنا ہو تو کیا بولنا ہے دیکھو دیکھو اور پنڈی ہیں کیا ہے چین ہے نا وہاں پر ماں بیشنو کے ماں بیشنو کی وہاں پر نہیں میں کہہ رہا ہوں ان کو ہندی بولنے میں تھوڑی سی پرابلم آتی ہے اور اس وجہ سے انہوں نے اس کو یہ بڑھ جوز کرنے کے بیجائے ڈاکٹر مہنمون سنگھ جی دس سال دیش کے پردان منتری رہے اور میں یہ دعوے کے ساتھ کیا سکتا ہوں ڈاکٹر مہنمون سنگھ نے دیش کو اشے طریقے سے چلایا ہے اور ڈاکٹر مہنمون کے سمیں جب پوری دنیا مندی میں تھی تب ہی بھی انہوں نے دیش کو مندی میں نہیں آنے دیا آج کی ستتی جو آج کے پردان منتری ہیں جن کو سپسٹرین دی آتی ہے جو لوگوں کو اپنی ہندی سے منموت لیتے ہیں ان کی طرح دیش نہیں چلایا انہوں نے آج کی آج یہی میں نے شروع سے آپ کو کہا جہاں پر انہوں نے گنگا جل شڑکا ہے وہاں سے تو راہل گاندی جی نکلے ہی نہیں یہ کیا پہتر کریں گے میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا کہ یہ پہتر کیا کریں گے یہ خود پہتر نہیں ہیں یہ ان کی آتما کالی ہیں ان کی انتر آتما جو ہے آج پھر میں آپ کو قائد ہوں اب جب رائی نیتی کرتے ہیں جیسے میرے کو یہاں سے سوال پوچھا گیا کہ کانگریس کو پوجہ بارٹ کرنا بی جے پی نے سکھایا کانگریس کو پوجہ بارٹ انہوں نے کیا سکھایا یہ اب میرے کو کہو کہ جب لیکشن آتی ہے تب جیسی آرام کا گوشت لگتا ہے جب لیکشن آتی ہے تب ان لوگوں کو ستھانی جو دیگی دیتے ہیں وہ جاد آتے ہیں جب لیکشن نہیں ہے ان کو کوئی ایسا دار میں کوئی ایسی جگہ ان کو جاد نہیں آتی ہے سیاسی اب اب لیکشن آئے گی جب جے کے اندر سرکار جمہو کشمیر کی لیکشن نوز کرے گی دیکھنا تب جے رام مندر کا مدہ بھی لے کے آئیں گے تب جے دوسرا مدہ بھی لے کے آئیں گے ہم نے بنایا اب رام مندر رام مندر جو ہے وہ من ہائی کوٹ نے فیصلہ دیا تب بنا ان کی جب پردان منتری بنے جدیہ کے تعلی کس نے کھلوائے اے جے پردان منتری راجب گندی جی نے کھلوائے اس کے اس کے پاس بہاں پر شلالی آس کس نے کیا مانی راجب گندی نے پردان منتری راجب گندی نے کیا اور جب بہت سطح سے چلے گئے اب ان کے ہی سانسد ان کے ہی سانسد شوشل میڈیا پر بیان دیتے ہیں اگر راول گند ساری راجب گندی جی اس وقت اگر ان کا انسینٹ نہ ہوتا وہ جے دنیا چھوڑ کے نہیں جاتے وہ تب کا تب یہ منتر بنا دیتے اور ان لوگوں نے کیا کیا ان لوگوں نے رام منتر پر سیاست کیا کبھی اڑوانی جی راست لے کے نکلتے ہیں کبھی وہاں پر بابری مجھل گرانے چلے جاتے ہیں اور ان چیزوں میں کتنے ہندووں نے ملیدان لیا اور وہ باجپا کے میں کہتا ہوں باجپا کے اوپر ایف آئی ایر دار جانے چاہیے ان کے اوپر وہ مرد لگنے چاہیے کیونکہ انہوں نے لوگوں کو اس کا آیا راجیم داندی نے جب آہ تالے کھلوائے جہاں شرہ نیاز کروایا کسی کسی ایک آدمی کی ہاتھیا ہوئی جب کہیں دیش میں کوئی سامپر دنگے ہوئے میرے کو میرے کو پوشو میرے کو بتاؤ کہیں نہیں ہوئے اور جب انہوں نے منتر کا متشروع کیا میں کہتا ہوں سینکڑوں کے حساب سے ہندووں ہندووں کا اس کی مرچی بارتی جنتہ پارٹی کو لگی اس لیے انہوں نے گنگا جال شڑکا اور جمہوں سے لے کر کٹرا تک اور پرانہ درور تک ہجاروں میں کہتا ہوں لاکھوں کی سمکھیا میں راحل گاندی کا جب سواگت ہوا اسے کی اوپر بارتی جنتہ پارٹی کو مرچی لگی اور اس راحل گاندی جی نے ان کو کوئی گلتی نہیں لگی اس کے بعد ان کے پاس اور کچھ نہیں تھا یہ گھر سے پتہ نہیں آپ گنگا جال میں کہتا ہوں گنگا جالی ہوگا کیونکہ گنگا ماتا ہے ہماری اس کے اوپر شب کا چند بھی تھا جو انہوں نے وہ برطن پکڑا تھا اس کے اوپر شب کا چند بھی لگا تھا تو اس لیے انہوں نے گنگا ماتا کا اپمان کیا ہے کٹرا پوٹر ان کی اوقاد نہیں یہ کر نہیں سکتے میں نے جیسے آپ کو کہا کہ کنیا روب میں کٹرا سے ماتا بیشنو کٹرا سے لے کر بھون تک ماں بیشنو چل کے گئی ہے اور پھر اسی راستے سے اسی راستے سے راہول گندی جی کے نہ آپ کی جو شرائن بورڈ نے نیا ٹریک بنایا ہے نہ وہ اس روڑ سے گئے نہ وہ گاڑی میں گئے نہ وہ چیپر میں گئے جہاں سے ماں بیشنو نکلی تھی اسی کیونکہ وہ آستہ لے کے آئے تھے کہ مجھے ماں بیشنو کے درشن کرنے ہیں باقی بارتی جنتہ پارٹی جو مرجی کرے لوگوں نے اور پبلک نے ہاں پچھلے دنوں میں کل سن رہا تھا کہ یہاں کے کوئی منڈل پر دان ہے کسی نے ان کو پوچھا کہ ریاسی کی سیٹ انہوں نے بڑی لمبی چھوڑی بارتہ کی ہے مگر وہ ریاسی کی سیٹ ہم نے جیتی ہے ریاسی کے ساتھ ہم نے پورا جمہو کشمیر جیتا ہے اوپئی آپ نے کیا پہلے ہی ہی ہم اپنی پیان کر کے رکھی ہے کہ آپ نے جیتا ہے جمہو کشمیر کی جنتہ بورڈ ڈالے گی ریاسی کانسیجنسی کی جنتہ بورڈ ڈالے گی اس کے بعد خیصلہ ہوگا جلت آئے گا کون جیتے گا کون ہارے گا یہ ریاسی کانسیجنسی کی جنتہ تیہ کرے گی جمہو کشمیر کی جنتہ تیہ کرے گی